آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزرشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے یعنی کچھ حصے کا اعتاق کیا جائے تو اس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک اعتاق جو ہے اس کی تجزی ہو سکتی ہے یعنی وہ تقسیم ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ غلام کو آزاد کیا جائے اور کچھ کو آزاد نہ کیا جائے یہ ہو سکتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک اعتاق کی تجزی نہیں ہو سکتی چنانچہ اگر غلام کے کچھ حصے کی طرف اعتاق کی نسبت کی تو یہ اسی طرح ہوگا گویا سارے غلام کی طرف اعتاق کی نسبت کر دی تو سارا ہی غلام آزاد ہو جائے گا صاحبین کی دلیل یہ ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ اعتاق جو ہے وہ اسبات العدق کا نام ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے اعتاق اور ایک ہے عدق بھئی اعتاق ملزوم ہے اور عدق اس کے ساتھ لازم ہے جب بھی غلام کو آزاد کیا جائے گا تو عدق آ جائے گا یعنی آزادی آ جائے گی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اعتاق نام ہے اس بات عدق کا یعنی آزادی کو ثابت کرنا اور عدق کے اندر تو امام صاحب بھی ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ عدق کی تقسیم نہیں ہو سکتی یاد رکھو ایک ہے عدق اور ایک ہے رق یعنی غلامی تو عدق اور رق دونوں کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اتفاق ہے کہ ان کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو صاحبین فرماتے ہیں یہ جو عدق ہے یہ لازم ہے اعتاق کے ساتھ تو جب لازم کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس لازم کا جو ملزوم ہے یعنی اعتاق اس میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی تو صاحبین دلیل ذکر فرماتے ہیں کہ اعتاق وہ نام ہے اس بات العدق کا اور عدق جو ہے قوت حکمیہ کا نام ہے کہ جب کوئی غلام آزاد ہوتا ہے تو اس کو قوت حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنی ذات کا مالک بن جاتا ہے اسے ہر طرح کے تصرفات کا اختیار مل جاتا ہے تو آزادی جو ہے وہ قوت حکمیہ کا نام ہے جبکہ اس کے مقابلے میں رق یعنی غلامی جو ہے وہ ضعف حکمی کا نام ہے یعنی جس شخص میں رق ہے اس میں حکم کے اعتبار سے ضعف ہے یعنی اس کو کسی قسم کی ولایتیں حاصل نہیں ہیں بھئی تو صاحبین ذکر فرماتے ہیں کہ اعتاق نام ہے اس بات العدق کا اور اس بات العدق جو ہے وہ تب ہوگا جب ازالہ رق ہو اس لئے کیونکہ عدق اور رق دونوں اکٹھیں نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے زد ہیں جیسے ایک ہی چیز ایک ہی مقام پر سفید بھی ہو جائے اور کالی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایک مقام پر ایک وقت میں ایک ہی رنگ ہوگا یا سفید ہوگا یا کالا اسی طرح عدق اور رق ایک دوسرے کے زد ہیں تو عدق تب ہی آ سکتا ہے جب رق ختم ہو اور جیسے رق کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی اسی طرح عدق کے اندر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی تو عدق تب ہی آئے گا جب رق ختم ہو جائے گا اور جب رق ختم ہوا تو پورا غلام آزاد ہوا وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے طلاق ہے کہ اس کے اندر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا خوابند اگر اپنی نصف بیوی کو بھی طلاق دے گا تو پوری بیوی کو طلاق ہو جائے گی یا یہ اسی طرح ہے جیسے قصاص کو معاف کرنا جیسے مقتول کے اولیاء میں سے کوئی ایک بھی اگر قصاص کو معاف کر دے گا تو قصاص ساکت ہو جائے گا کیونکہ قصاص کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی بھئی اور نیز یہ اسی طرح ہے جیسے امہ ولد بنانا امہ ولد بنانے کے اندر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی ایک شخص باندی کو امہ ولد بنائے گا تو ساری باندی ہی امہِ ولد بنے گی ایسا نہیں کہ کچھ حصہ امہِ ولد ہو اور کچھ حصہ امہِ ولد نہ ہو جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے اعتاق وہ نام ہے اثبات العدق کا لیکن آپ نے کہا اثبات العدق ہوگا ازالہِ رق کے ذریعے غلامی ختم کر کے اثباتِ عدق ہوگا ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے بلکہ اثباتِ عدق ہوگا ازالہِ ملک کے ذریعے کہ ملکیت ختم کر دے کہ مالک اس غلام پر سے اپنی ملکیت ختم کر دے تو لہٰذا اعتاق نام ہوا اثباتِ عدق کا بذریع ازالہِ ملک کے یا یوں کہیں کہ اعتاق وہ ازالہِ ملک ہی کا نام ہے وجہ یہ کہ کوئی شخص وہی تصرف کر سکتا ہے جس کی اس کو ولایت حاصل ہو اور آقا کا حق غلام کے اندر صرف اس کی ملکیت ہے وہ صرف اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے اور جبکہ غلامی غلامی تو آقا کا حق ہی نہیں ہے یہ تو شریعت کا حق ہے یا یہ عام مسلمانوں کا حق ہے شریعت کا حق اس طرح ہے کہ یہ شخص جس کو مسلمانوں نے غلام بنایا ہے اس نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس نے اللہ کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا جب اس نے اللہ کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے اپنے غلاموں کا غلام بنا دیا اپنے بندوں کا بندہ بنا دیا تو معلوم ہوا یہ غلامی شریعت کا حق ہے یہ مالک کا حق نہیں یہ یوں کہیں کہ یہ غلامی جو ہے یہ عام مسلمانوں کا حق ہے وجہ یہ کہ عام مسلمانوں نے مل کر اس کو قید کیا تھا جنگ کے دوران اور اس کو غلام بنایا تھا تو اس کو اکیلے اس مالک نے قیدی نہیں بنایا تمام مسلمانوں نے مل کر قیدی بنایا اور پھر اس کے بعد تقسیم کے اندر یہ کسی ایک کے حصے میں آ گیا تو اس کے اندر جو غلامی ہے وہ عام مسلمانوں کا حق ہے بھئی لہذا وہ آقا کا حق ہی نہیں ہے لہذا آقا ازالہ رق کر ہی نہیں سکتا وہ صرف ازالہ ملک کر سکتا ہے اپنی ملکیت ختم کر سکتا ہے اور نیز ضابطہ ہے کہ تصرف جتنے محل میں کیا جائے وہ اپنے محل پر بند رہتا ہے وہ اپنے محل سے تجاوز صرف اسی وقت کرتا ہے جب اس میں تقسیم نہ ہو سکے جیسے طلاق جو ہے ایک شخص اپنی آدھی بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن طلاق تو ایسا تصرف ہے جس میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی تو جب تقسیم نہیں ہو سکتی تو مجبوراں پھر ساری عورت پر ہی طلاق واقع ہوگی تو جب تصرف کی تقسیم ہو سکے تو پھر اس صورت میں وہ باقی حصے کی طرح متعددین نہیں ہوگا اور یہاں جو اعتاق ہے وہ ازالہ ملکیت کا نام ہے اور ملکیت تو قابل تقسیم ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے آدھے غلام کو بیش دے تو دیکھو اس نے آدھے غلام پر سے اپنی ملکیت ختم کر دی اور چاہے تو پورے غلام کو بیش دے تو ملکیت اور ازالہ ملکیت جو ہے ان میں تو تقسیم ہو سکتی ہے اور اعتاق بھی ازالہ ملکیت ہی کا نام ہے لہذا اس میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے اور وہ اپنے محل پر ہی بند رہے گا اس کو باقی حصے کی طرح متعدی کرنے کی ضرورت نہیں متعدی تب ہی ہوگا جب اس میں تقسیم نہ ہو سکے اور اعتاق میں تو تقسیم ہو سکتی ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ غلام کا جب کچھ حصہ آزاد کر دیا گیا تو امام صاحب کے نزدیک یہ ابھی بھی غلام ہے اس کے نصف پر سے ملکیت ختم ہوئی ہے اور نصف پر سے ابھی بھی ملکیت ختم نہیں لہذا آقا اس سے سعی کروا سکتا ہے کہ کام کاج کرے اور اپنے بقیہ حصے کی قیمت ادا کر کے پورا ہی آزاد ہو جائے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو اب اس کو غلام بنا کر رکھنا جائز نہیں اب اس سے خدمت نہیں لی جا سکتی بلکہ وہ مقاتب کے درجے میں ہو گیا جائے گا اور جا کر پیسے کمائے گا اور ادائیگی کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا دے گا تو لہذا آقا نے جب نصف غلام کو آزاد کیا ہے تو نصف غلام کے اندر آقا کی مالیت بند ہو گئی باقی نصف بھی آقا کا ہے اور وہ مال ہے لیکن وہ بند ہو گیا اب یہ جو غلام ہے اس کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھا جا سکتا اور اس کو آگے بیچا بھی نہیں جا سکتا تو لہذا آقا کی مالیت بند ہو گئی غلام کے اندر کچھ حصے کے اندر تو آقا اس سے سعی کروا سکتا ہے کہ وہ جائے جا کر پیسے کما کر لا کر آقا کو دے اور اپنے پوری ذات کو آزاد کروا لے اور یہ امام صاحب کے نزدیک مقاتب کے درجے میں ہو گا وجہ یہ کہ یہاں پر دونوں طرف کی دلیلیں موجود ہیں ایک دلیل تقاضی کرتی ہے کہ اس غلام کو آزاد ہونا چاہیے جیسے صاحبین میں ذکر کیا کیونکہ عدق آ رہا ہے اور عدق کی تو تقسیم نہیں ہو سکتی لہذا یہ تقاضی کرتا ہے کہ غلام جو ہے اپنی پوری ذات کا مالک ہو جائے وہ جس طرح تصرفات کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف اس کے کچھ حصے میں آقا کی ملکیت باقی ہے معلوم ہوا رق یعنی غلامی باقی ہے اور غلامی جو ہے وہ بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتی یہ تقاضی کرتی ہے کہ پوری ذات ہی مملوک ہے اور غلام ہے تو ایک طرف دیکھیں تو عدق آ رہا ہے دوسری طرف دیکھیں تو رق باقی ہے عدق بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا رق بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتی تو یہاں دونوں دلیلیں موجود ہیں تو ہم نے دونوں پر عمل کیا کیونکہ یہاں دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے ایک درمیانی صورت ہے اور وہ یہ کہ اس غلام کو مقاتب قرار دے دیا جائے یعنی مقاتب کے درجے میں ہو جائے اور مقاتب جو ہے وہ اپنی ذات کا مالک ہوتا ہے یعنی وہ ہر طرح کے تصرفات کر سکتا ہے لیکن اپنے رقبہ کے اعتبار سے وہ غلام ہی ہوتا ہے بھئی تو لہذا یہ غلام بھی قبضے کے اعتبار سے تصرف کے اعتبار سے آزاد کی طرح ہوگا اور رقبہ کے اعتبار سے یہ غلام کی طرح ہوگا بھئی تو لہذا یہ جائے گا جا کر پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو باقی کا نصف مقاتب بن گیا لیکن آقا اس باقی نصف کو بھی آزاد کر سکتا ہے کیونکہ مقاتب کو بھی آزاد کرنا چاہیز ہے اور نیز آقا اسے سعیبی کروا سکتا ہے کہ پیسے کما کر لاؤ البتہ ایک فرق ہے مقاتب سے کہ مقاتب جب کمائی سے عاجز آ جاتا ہے تو وہ پھر پہلے جیسا عام غلام بن جاتا ہے لیکن یہ والا جو مقاتب ہے یہ اگر اپنی کمائی سے عاجز آ جائے گا یہ پھر پہلے کی طرح غلام نہیں بنے گا وجہ یہ ایک ہے کتابت مقصودہ اور ایک ہے کتابت غیر مقصودہ وہ تھی کتابت مقصودہ یعنی جس کا بقاعدہ ارادہ کیا گیا تھا آقا نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ تم دو سال میں بیس لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو اور غلام نے اس کو قبول کر لیا تھا تو یہ دونوں کے درمیان عقد ہوا تھا تو کتابت مقصودہ کے اندر آقا اور غلام کے درمیان باقاعدہ عقد ہوتا ہے اور عقد کو تو فسخ کیا جا سکتا ہے لہذا وہاں پر اگر مقاتب پیسے کما کر نہ لا سکا تو وہ عقد جو ہے اس کو فسخ قرار دیا جائے گا اور وہ غلام پہلے کی طرح عام غلام بن جائے گا جبکہ یہاں پر آقا نے جو غلام کے نصف حصے کو آزاد کیا ہے وہ اسقاط ہے اس نصف حصے سے اپنی ملکیت زائل کی ہے اور اسقاط جو ہے وہ فسخ کو قبول نہیں کرتا خاوند اپنی بی بی کو طلاق دے دے طلاق اسقاط کا نام ہے اور بعد میں خاوند اس طلاق کو فسخ کرنا چاہے نہیں بھری عقد کو تو فسخ کیا جا سکتا ہے عقد دو آدمیوں کے درمیان ایک معاملے اور معاہدے کا نام ہوتا ہے عقد کو تو فسخ کیا جا سکتا ہے لیکن اسقاط کو فسخ نہیں کیا جا سکتا اور یہاں پر بھی آقا نے نصف غلام کو ویسے ہی آزاد کیا تھا تو یہ اسقاط لا الہ احد تھا انہیں کسی فرد کے لئے اسقاط نہیں کیا بلکہ ویسے ہی اسقاط کیا تھا تو لہذا یہ جو معتق البعض ہے یہ اگر کمائی سے عاجز آ گیا تو یہ پھر پہلے کی طرح عام غلام پھر بھی نہیں بنے گا کیونکہ یہ جو اعتاق ہے یہ اسقاط ہے اور یہ فسخ کو قبول نہیں کرتا بہت سمجھ میں آ گئی اور صاحبین نے اعتاق کے لئے تین نظیریں ذکر فرمائی تھی کہ اعتاق تجزی کو قبول نہیں کرتا تقسیم کو قبول نہیں کرتا جیسے طلاق تقسیم کو قبول نہیں کرتی جیسے قصاص تقسیم کو قبول نہیں کرتا اور جیسے استیلاد یعنی امی ولد بنانا تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کی طرف سے کہ طلاق اور قصاص سے معافی وہاں کوئی متوسط حالت نہیں تھی وہاں کوئی متوسط حالت نہیں تھی تو وہاں ہم نے سارے کے اندر ہی وہ حکم ثابت کر دیا محرم کو ترجیح دیتے ہوئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں دو دلیلیں جمع ہو جائیں ایک دلیل محرم ہے جو اس کو حرام قرار دے رہی ہے اور ایک دلیل جو ہے وہ مبیح ہے جو اس کو مباح قرار دے رہی ہے تو اس صورت میں محرم دلیل کو ترجیح ہوگی کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے تو یہاں پر بھی محرم کو ترجیح دی گئی اور قصاص کو حرام قرار دے دیا گیا کہ جب مقتول کے اولیاء میں سے بعض نے بھی معاف کر دیا ہے اب قصاص نہیں لیا جا سکتا اور خاون نے بیوی کوئی کچھ حصے کو بھی طلاق دی ہے تو وہ حصہ خاون پر حرام ہو گیا ہے تو اسی محرم کو ہم نے ترجیح دی اور ساری بیوی کو ہی خاون پر حرام قرار دے دیا بھئی جبکہ اس تیلاق اس میں تو امام صاحب کے نزدیک تقسیم ہو سکتی ہے اس تیلاق میں امام صاحب کے نزدیک تقسیم ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان ایک باندی مشترکہ تھی اور دونوں نے اس کو مدبرہ بنا دیا کہ ہمارے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اب ان دونوں کے لئے اس باندی سے صحبت تو جائز نہیں لیکن اس باندی نے کچھ حرصے بعد بچے کو جنم دیا اور ان مالکوں میں سے ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس صورت میں یاد رکھو اس کا حصہ جو ہے نصف باندی ہے وہ امی ولد بن جائے گی جبکہ نصف باندی اسی طرح دوسرے کے لئے مدبرہ ہی رہے گی معلوم ہوئے اس تیلاق کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جبکہ دو افراد میں اگر کوئی عام باندی تھی اور پھر اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور ان میں سے ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس صورت میں یہ اس کی امی ولد ہو جائے گی اور اس کو زمان دینا پڑے گا تو باقی حصے کا بھی جب یہ زمان دے گا تو یہاں پوری باندی کا ہی یہ مالک ہوا تو پوری باندی ہی امی ولد بن جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَتَقَ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَشَرِيْكُهُ بِالْخِيَارِ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک غلام ہے اور اس میں دو آدمی شریک ہیں نصف غلام ایک آدمی کا ہے اور نصف غلام دوسرے آدمی کا ہے اب ان دونوں میں سے ایک شخص نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو یہ جو آزاد کرنے والا ہے اس کو ہم تعبیر کریں گے معتق کے ساتھ اس نے آزاد کیا ہے یہ آزاد کرنے والا ہے اور یاد رکھو دوسرے کو ہم تعبیر کریں گے ساکت کے ساتھ ساکت سکوت سے ہے سکوت کا کیا معنی خاموشی یعنی اس نے کوئی فعل نہیں کیا تو ساکت سے یہاں مراد ہے غیر معتق یعنی جس نے کوئی فعل وغیرہ نہیں کیا تو ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے اس میں دو آدمی شریک ہیں ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو امام صاحب کے نزدیک اعتاق جو ہے وہ قابل تقسیم ہے اعتاق تقسیم کو قبول کر لیتا ہے لہذا نصف غلام تو آزاد ہو گیا البتہ نصف غلام ابھی بھی دوسرے شخص کا مملوک ہے مملوک ہے اور یہاں ایک اور اہم بات بھی یاد رکھنا جب ایک غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو اس غلام کو اب غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا یہ اس سے سعی کروائی جا سکتی ہے کہ یہ جائے گا جا کر پیسے کمائے گا اور ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کروائے گا یہ مقاتب کے درجے میں ہو گیا جیسے کہ پچھلے مسئلے میں بیان ہوا تو جب بھی ایک غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو اب اس کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا اور نیز یاد رکھنا کچھ حصے کا تو مالک دوسرا آدمی ابھی بھی ہے لیکن یہ حصہ فاسد ہو چکا ہے یہ اس کو آگے نہیں بیش سکتا کسی دوسرے کو اس حصے کا مالک نہیں بنا سکتا معلوم ہوا جب ایک غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو باقی حصے کے اندر جو ملکیت ہے وہ بھی فاسد ہو گئی وہ بھی خراب ہو گئی کیونکہ اب اس آدمی کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھا جا سکتا اور اس کو آگے اب بیشنا یا ہیبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے تو صورت یہ بیان ہو رہی تھی کہ ایک غلام ہے دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے ان دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے کے غلام کو آزاد کر دیا تو یاد رکھو اس میں معتق کو دیکھا جائے گا کہ وہ مالدار ہے یا تنگ دست ہے اگر تو معتق مالدار ہے یعنی جس نے اپنے حصے کو آزاد کیا یہ شخص مالدار ہے تو دوسرا شریک اسے زمان لے سکتا ہے دوسرا شریک کیا کر سکتا ہے اس معتق موسر موسر کا کیا معنیہ؟ خوشحال مالدار یہ معتق اگر مالدار ہے تو ساکت اس معتق سے زمان وصول کر سکتا ہے کہ تم نے میرا حصہ بھی غلام کے اندر خراب کر دیا اب میں اس کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھ سکتا اور آگے میں اس کو بیچ بھی نہیں سکتا تو ساکت جو ہے معتق موسر سے یعنی مالدار معتق سے زمان وصول کر سکتا ہے لیکن اگر معتق جو ہے وہ تنگ دست ہے اس کے پاس صرف یہی مال تھا یہی غلام کے اندر ہی اس کا کچھ حصہ تھا اور مال وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو وہ جو ساکت ہے وہ اس معتق معصر معصر کا معنیہ تنگ دست وہ جو ساکت ہے وہ اس معتق معصر سے زمان نہیں لے سکتا وہ اس سے زمان نہیں لے سکتا برحال اتنا یاد رکھیں کہ اگر معتق خوشحال ہے مالدار ہے تو اس سے زمان لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے دوسرے کے حصے کو خراب کر دیا لیکن اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر اس سے زمان نہیں لیا جا سکتا اور نیز معتق نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور اعتاق کے اندر امام صاحب کی نزدیک تقسیم ہو سکتی ہے تو لہذا جو ساکت ہے اس کو اختیار ہے اس کو اختیار ہے وہ چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے نصف غلام ایک نے آزاد کیا تھا نصف کو یہ آزاد کر دے تو پورا غلام ہی آزاد ہو جائے گا تو ساکت کو اختیار ہے یہ اپنے حصے کو آزاد بھی کر سکتا ہے معتق اگر مالدار ہے تو اس سے زمان بھی لے سکتا ہے اور یہ چاہے تو غلام سے سعی بھی کروا سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ جو ساکت ہے اس کی کچھ مالیت غلام کے اندر بند ہو گئی ہے غلام کے اندر اس کا حصہ تھا اس کی ملکیت تھی اب وہ بند ہو گئی یہ اب غلام سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور نیز اب یہ غلام کو آگے بیچ کر اپنا مال بھی وصول نہیں کر سکتا تو لہذا یہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے کہ غلام سے کام کاج کروایا جائے اور اس کے ذریعے اپنے حصے کی قیمت وصول کر لے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک غلام میں دو آدمی شریک تھے اور دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور یہ آزاد کرنے والا خوشحال ہے مالدار ہے تو اس کے شریک کو اختیار ہے وہ جو ساکت ہے اس کو اختیار ہے تین چیزوں میں سے جس کو بھی وہ اختیار کرنا چاہے یا تو وہ ساکت اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے یا وہ اس معتق موسر سے زمان وصول کر لے یا وہ غلام سے سعی کروا لے لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر وہ معتق تنگ دست ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ جو ساکت ہے وہ اس معتق معصر سے زمان نہیں لے سکتا باقی دو صورتوں کا اختیار ابھی بھی اس کو ہے معتق کیا ہے تنگ دست اور اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو ساکت چاہے تو اپنا حصہ بھی آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے اور اپنے حصے کی قیمت وصول کر لے غلام سے لیکن یہ معتق سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ معتق تو تنگ دست ہے اس کے پاس مال ہی نہیں ہے وہ کہاں سے مال ادا کرے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک میں بار بار تقرار کرواؤں گا یہ بنیادی ذابطیں ہیں اگر یہ ذابطیں آپ کے ذہن میں جم گئے تو پھر آگے تمام مسائل آسانی سے آپ نکالتے چلے جائیں گے لیکن اگر ذابطیں ہی اچھی طرح ذہن نشین نہ ہوئے پھر اگلے مسائل میں اور زیادہ مشکل پیش آئے گی تو ذابطہ یاد رکھیں ایک تو ذابطہ گزر گیا پیچھے کہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق میں تقسیم ہو سکتی ہے اور صاحبین کے نزدیک اعتاق میں تقسیم نہیں ہو سکتی اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک غلام دو آدمیوں میں مشترک ہے اور دونوں میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو اس معتق کو دیکھا جائے گا کہ یہ معتق مالدار ہے یا تنگ دست ہے اگر یہ مالدار ہے تو اس سے زمان بھی وصول کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ تنگ دست ہے تو پھر اس سے زمان وصول نہیں کیا جا سکتا تو اب صورت یہ معتق جو ہے خوشحال ہے مالدار ہے تو ساکت کو تین اختیار مل گئے وہ چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے وہ چاہے تو اس معتق سے زمان لے لے کیونکہ یہ معتق مالدار ہے اور وہ چاہے تو غلام سے سعی کروالے لیکن اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر دوسرے ساتھی کو صرف دو اختیار ہیں یا تو وہ اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے یا وہ غلام سے سعی کروالے کیونکہ اس کی کچھ مالیت غلام میں بند ہو گئی ہے اس کی کچھ مالیت غلام میں بند ہو گئی ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھی کتاب پر صاحبین اس میں اختلاف کرتے ہیں ان کا مذہب آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں اور جب ایک غلام دو شریکوں کے درمیان تھا یعنی ان کے درمیان مشترک تھا تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو اس کا وہ حصہ آزاد ہو جائے گا فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا اگر یہ معتق جو ہے یہ خوشحال ہے مالدار ہے فَشَرِكُهُ بِالْخِيَارِ تو اس معتق کے شریک کو اختیار ہے اِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ زَمَّنَ شَرِكَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَ الْعَبْدَ یہ وہ تین اختیارات ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں معتق کون ہے مالدار ہے خوشحال ہے تو کہتے ہیں فَشَرِكُهُ بِالْخِيَارِ تو اس معتق کے شریک کو اختیار ہے اِنْ شَاءَ اَعْتَقَ یہ چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے وَإِنْ شَاءَ زَمَّنَ شَرِكَهُ اور چاہے تو یہ یہ جو ساکت ہے یہ زامن بنا دے شریکہو اپنے شریک کو یعنی معتق کو یہ ساکت کیا کر دے اپنے شریک یعنی معتق کو زامن بنا دے قیمت نصیبی ہی اپنے حصے کی قیمت کا کیونکہ اس معتق نے اس کا حصہ خراب کیا ہے اب یہ غلام سے خدمت بھی نہیں لے سکتا اور آگے اس کو بیچ بھی نہیں سکتا لہذا اس نے جنایت کی ہے جرم کیا ہے تو یہ اس سے زمان وصول کر سکتا ہے اپنے حصے کی قیمت کا تو یہ معنی ہے وَإِنْ شَاءَ زَمَّنَ شَرِكَهُ اور اگر چاہے تو یہ زامن بنا دے اپنے شریک کو یعنی معتق کو قیمت نصیبی ہی اپنے حصے کی قیمت کا وَإِنْ شَاءَ سْتَسْعَ الْعَبْدَ اور اگر چاہے تو غلام سے سعی کروالے چاہے تو غلام سے سعی کروالے تو یہ تین اختیارات ہیں فَإِنْ زَمَّنَ رَجْعَ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ اب صورت یہ ادھر دیکھئے بھئی معتق مالدار ہے اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو اس کا جو شریک ہے ساکت جو ہے وہ اس معتق سے زمان وصول کر لیتا ہے معتق سے زمان وصول کر لیتا ہے جب اس نے معتق سے زمان وصول کر لیا تو گویا اس کے حصے کا نصف جو ہے اس کا مالک بھی معتق بن گیا معتق نے اپنا حصہ تو آزاد کر دیا تھا اور دوسرے شریک نے کیا کر لیا اپنے حصے کا بھی اسے زمان وصول کر لیا تو جب اس نے زمان وصول کر لیا تو یہ معتق اس حصے کا بھی مالک بن گیا تو اب اس معتق کا مال غلام کے اندر بند ہے اب اس کا مال غلام کے اندر بند ہے لہذا یہ آپ غلام پر رجوع کر سکتا ہے یہ چاہے تو باقی غلام کو بھی ویسے ہی آزاد کر دے اور چاہے تو غلام پر رجوع کرے اور کہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنا مال ادا کرنا پڑا جاؤ جا کر پیسے کما کر لاؤ اور میرا یہ مال ادا کرو معلوم ہوا معتق موسر اگر اس سے زمان لے لیا جائے تو وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے کیونکہ پہلے ساکت کی مالیت بند تھی غلام کے اندر اور اب معتق کی مالیت بند ہو گئی غلام کے اندر تو جیسے ساکت سعی کروا سکتا تھا اسی طرح یہ معتق بھی سعی کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں فَإِن زَمَّنَا اگر اس نے زامین بنایا معتق کو رجع المعتق علی العبدی تو رجع کر سکتا ہے معتق علی العبدی غلام پر معتق غلام پر رجع کر سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنا مال ادا کرنا پڑا اب جاؤ پیسے کما کر لاؤ اور اپنے نصف حصے کی قیمت مجھے ادا کرو پہی تو کہتے ہیں فَإِن زَمَّنَا رَجْعَ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِي اگر ساکت نے زامین بنا دیا معتق کو تو رجع المعتق علی العبدی تو معتق جو ہے غلام پر رجوع کر سکتا ہے وَلْوَلَا اُلِّ الْمُعْتِقِي اور وَلَا جو ہے وہ معتق کے لیے ہوگی وَلَا کا لفظ اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یہ فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ وَلَا کا لفظ آتا ہے اور طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں وَلَا کیسے کہتے ہیں یاد رکھنا بھئی وَلَا میراس کا نام ہے وَلَا میراس وہ جو مال وراست ملے گا اس کو وَلَا کہتے ہیں آپ نے علمِ میراس میں پڑا ہوگا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال فوراں ہی وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا سب سے پہلے سب سے پہلے اس مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اسی کے مال میں سے پھر اس کے بعد اگر اس مرنے والے پر کوئی قرضے وغیرہ تھے تو وہ قرضے وغیرہ اس کے مال کے ذریعے ادا کیے جائیں گے چاہے ان قرضوں کی ادائیگی میں سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے لیکن وہ قرضے پہلے ادا کیے جائیں گے تاکہ اس میت کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گئے اور پھر اگر قرضے ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ گیا تو آپ دیکھیں گے تیسرے نمبر پر کہ اس مرنے والے نے کوئی وسیعت تو نہیں کی تھی کسی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلان کو دے دینا تو سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا پھر اس کے بعد قرضے ادا کیے جائیں گے اب جو مال بچ گیا ہے اس کے تیسرے حصے میں وسیعت نافذ کر دی جائے گی مثلا اس نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد دس لاکھ زیاد کو دے دینا تو آپ دیکھا گیا تو اس کا تو سارا مال ہی نو لاکھ ہے بھئی قرضوں وغیرہ کی ادایگی کے بعد سارا مال کتنا بچا نو لاکھ اور اس نے تو وسیعت دس لاکھ ہی کی تھی تو یاد رکھو اب وسیعت ساری وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی کیونکہ اس مال کے اندر وارثوں کا بھی حق ہے بھئی تو صرف تیسرے حصے کے اندر وسیعت نافذ کر دی جائے گی اور نو لاکھ کا تیسرا حصہ بنتا ہے تین لاکھ تو تین لاکھ زیاد کو دے دیے جائیں گے اور چھ لاکھ یہ وارثوں کا حق ہے ہاں اگر وارث اجازت دیتے ہیں کہ نہیں سارا مال ہی چاہے زیاد کو دے دو تو وہ سارے کے سارے نو لاکھ ہی کس کو دے دیے جائیں گے زیاد کو بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا کسی شخص کے مرنے پر سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے پھر اس کے قرضے آدھا کیے جاتے ہیں چاہے سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے اور پھر جو مال بچ جائے اس کے اندر اس کی وسیعت نافذ کی جاتی ہے سلس تک تیسرے حصے تک اور پھر جو باقی مال بچے وہ وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور وارث بھی آپ نے پڑا ہے کئی قسم کے ہیں کچھ وارث ہیں جن کو زوی الفروز کہتے ہیں جن کے حصے باقاعدہ شریعت کے اندر مقرر ہیں جن کے باقاعدہ حصے شریعت کے اندر مقرر ہیں ان کو زوی الفروز کہتے ہیں فروز جمع ہے فرض کی اور فرض کا معنی ہے حصہ زوی الفروز حصوں والے جیسے زو مال کا کیا معنی مال والا تو زوی الفروز حصوں والے تو سب سے پہلے زوی الفروز کے اندر مال تقسیم کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر مال بچ جائے تو پھر وہ عصابات میں تقسیم کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر عصابات آتے ہیں عصابات سے مراد وہ مرد ہیں کہ میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے جیسے مرنے والے کا بیٹا اس کا پوتا پڑ پوتا وغیرہ دیکھو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں یا مرنے والے کے باپ دادا پر دادا اوپر تک یہاں بھی درمیان میں کسی قسم کا عورت کا واسطہ نہیں یا اسی طرح مرنے والے کا بھائی ہے بھائی کے ساتھ رشتہ جو ہے ماں کے واسطے سے بھی ہے اور باپ کے واسطے سے بھی ہے تو یہاں باپ کا واسطہ معتبر ہے بغیر عورت کے واسطے کے بھائی کے ساتھ رشتہ ہے پھر اس کے طور پھائی کی نیچے مذکر اولاد ہے یعنی بھتیجے اور ان کی نیچے مذکر اولاد یہ سارے عصبات میں داخل ہیں اور اس سے پھر اوپر جائیں گے تو پھر چچا ہے دیکھو چچا کے ساتھ رشتہ باپ اور دادا کے واسطے سے ہے درمیان میں کوئی عورت نہیں اور پھر اسی طرح چچا کی نیچے جو مذکر اولاد ہے تو یہ سارے عصبات ہیں تو لہذا جب وارثوں میں مال تقسیم کیا جائے گا تو سب سے پہلے زب الفروز کو مال دیں گے پھر اگر مال بچتا ہے تو وہ مال عصبات لے جاتے ہیں اور ان کو عصبہ نصبی کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ عصبات ہیں جن کے ساتھ نصب والا رشتہ ہے تو لہذا یہ مال عصبہ نصبی کو دیں گے لیکن اگر عصبہ نصبی کوئی نہیں اور مال بچا ہوا ہے تو پھر تیسرے نمبر پر عصبہ سببی آتا ہے اور یاد رکھو عصبہ سببی معتق کو کہتے ہیں عصبہ سببی معتق کو کہتے ہیں معتق آزاد کرنے والا یعنی اگر یہ میت کسی زمانے میں غلام تھی اور اس کو کسی نے آزاد کر دیا تھا تو یہ جو معتق ہے وہ اس کا عصبہ سببی ہے اور یہ جو مرنے والے کے اگر اور رشتہ دار نہیں ہے زوی الفروض نہیں ہے لیکن ان سے مال بچ گیا اور عصبات نصبی بھی کوئی نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پر عصبہ سببی کو یہ سارا مال مل جائے گا تو عصبہ سببی یعنی معتق کو یہ جو مال ملا ہے اس کو ولا کہتے ہیں اس کو ولا کہتے ہیں تو معلوم ہوا ولا مال میراس کا نام ہے اور معتق کو میراس اس لیے ملتی ہے کیونکہ معتق نے اس شخص کو زندگی دی تھی دیکھو غلامی موت کی طرح ہے اور آزادی زندگی کی طرح ہے جیسے باپ جو ہے انسان کا وارث بنتا ہے باپ وارث بنتا ہے کیونکہ باپ اس شخص کی زندگی کا سبب بنا باپ نے اس کو زندگی دی تھی اسی طرح یہ جو معتق ہے اس نے بھی اس غلام کو آزاد کر کے اس کو زندگی دی تھی لہذا یہ بھی اس کا وارث بنے گا ترتیب سمجھ میں آگئی ولا کس چیز کا نام ہے ولا مال میراس کا نام ہے اور پھر ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا ولا کے بارے میں کہ ولا معتق کو ملتی ہے چاہے اس معتق نے بغیر عیوز کے غلام کو آزاد کیا ہو یا عیوز لے کر غلام کو آزاد کیا ہو ایک آدمی ہے اس نے غلام کو ویسے ہی آزاد کر دیا تو بھی ولا اس کو ملے گی اور ایک آدمی ہے اس نے غلام سے کہا دس لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو تو اس نے مال لے کر غلام کو آزاد کیا تو بھی ولا اس کو ملے گی چاہے اس نے مال لے کر غلام کو آزاد کیا لیکن اس آدمی کی وجہ سے غلام کو زندگی مل گئی وہ آزاد ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو ولا معتق کو ملتی ہے اور چاہے اس نے غلام کو مال لے کر آزاد کیا ہو چاہے بغیر مال کے آزاد کیا ہو لہذا ایک آدمی ایک غلام سے عقد کتابت کر لیتا ہے کہ جو دو سال میں پچاس لاکھ روپے کا ماہ کر لاؤ تو تم آزاد ہو مکاتب گیا اور پیسے آدا کرتا رہا اور اس نے پچاس لاکھ دو سال میں آدا کر دیئے بھئی تو یہ مکاتب آزاد ہو گیا تو آپ آقا نے اس کو ویسے آزاد کیا ہے یا عوض لے کر آزاد کیا ہے عوض لے کر آزاد کیا ہے لیکن بہرحال غلام کو آزادی تو مل گئی آزادی کا تو کوئی غلام تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن اس آقا کی وجہ سے اس کو آزادی مل گئی چاہے مال دیکھ کر ہی آزادی ملی لیکن آزادی تو مل گئی لہذا یہ آزاد شدہ مکاتب جو ہے اس کی والا اس آزاد کرنے والے آقا کو ملے گی بات سمجھ میں آگئی مسئلہ ذکر ہو رہا تھا ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے اور ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور یہ آزاد کرنے والا مالدار ہے اور دوسرے نے اسے زمان لے لیا جب دوسرے نے اسے زمان لے لیا تو باقی نصف غلام کا مالک بھی یہی معتق بن گیا اب یہ معتق غلام سے سعی کروا سکتا ہے چاہے تو باقی حصے کو بھی ویسے ہی آزاد کر دے اور چاہی تو باقی غلام سے سعی کروا لے اس سے پیسے اصول کر لے لیکن دونوں صورتوں میں چاہے وہ باقی غلام کو بھی ویسے آزاد کرے چاہے عوض لے کر آزاد کرے یعنی سعی کروا کے آزاد کرے یہ سارے غلام کا معتق بن گیا لہذا ولا صرف اسی کو ملے گی ولا صرف اسی کو ملے گی یہ معنی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِنْزَمْ مَانَا اگر وہ جو شریک تھا اس نے معتق کو زامین بنا دیا رَجَعَ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ تو معتق رجوع کر سکتا ہے غلام پر وَلْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ اور اس غلام کی جو ولا ہے للمعتق وہ اس معتق کے لئے ہوگی غلام کی ساری ولا اس معتق کے لئے ہوگی کیونکہ نصف غلام کو اس نے ویسے آزاد کیا تھا اور نصف غلام کو سعی کروا کر آزاد کیا ہے تو کہتے ہیں وَلْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ اور ولا جو ہے وہ معتق کے لئے ہوگی وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِسْتَسْعَا فَلْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا تو حاصل کلام اب تک جو بات ہوئی کہ اگر معتق سے زمان لے لیا جائے تو معتق علام پر رجوع کر سکتا ہے اور پھر ساری ولا اس معتق ہی کو ملے گی لیکن اگر دوسرے شریک نے معتق سے زمان نہیں لیا بلکہ اپنے حصے کو بھی ویسے ہی آزاد کر دیا یا اس نے خود ہی غلام سے سعی کروا لی تو اس صورت میں وہ بھی معتق بن گیا وہ بھی اس نے اپنا حصہ ویسے ہی آزاد کر دیا تو بھی وہ معتق اور اگر اس نے غلام سے سعی کروائی اور مال کی ادائیگی پر غلام آزاد ہوا تو بھی یہ معتق بن گیا تو دونوں معتق بن گئے لہذا اولا دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی اس شخص کے مرنے کے بعد اگر اس کے اور عزیز و اقارب اور رشتہ دار نہ ہوئے تو پھر ولا ان دونوں شریکوں کے درمیان تقسیم ہوگی تو کہتے ہیں وَإِنْ اَعْتَقَ عَوِسْتَسْعَا اور اگر اس شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا عَوِسْتَسْعَا یا اس نے غلام سے سعی کروا لی فَلْوَلَا أُبَيْنَهُمَّا تو ولا جو ہے ان دونوں کے درمیان ہوگی کیونکہ دونوں معتق بن گئے وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا اور اگر آزاد کرنے والا تنگ دست تھا فَالشَّرِكُ بِالْخِيَارِ تو شریک کو اختیار ہے اِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَلْعَبْدَ اگر وہ چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَلْعَبْدَ اور اگر وہ چاہے تو اس غلام سے سعی کروالے جب آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو اسے زمان نہیں لیا جا سکتا جب زمان نہیں لیا جا سکتا تو باقی دو صورتیں رہ گئیں کہ وہ شریک کیا کر لے اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے یا اپنے حصے میں غلام سے سعی کروالے تو دونوں صورتوں میں یہ بھی معتق بن جائے گا اپنا عیسیٰ ویسے آزاد کر دے تو بھی معتق اور سعی کروالے گا تو بھی معتق بن جائے گا بہذا اس صورت میں بھی ولا دونوں کے اندر تقسیم ہوگی تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا اور اگر آزاد کرنے والا تنگ دست تھا فَشَرِيكُ بِالْخِيَارِ تو شریک کو اختیار ہے اِن شَاءَ اَعْتَقَ اگر وہ چاہے تو آزاد کر دے اپنے حصے کو وَإِن شَاءَ اسْتَسْعَ الْعَبْدَ اور اگر چاہے تو غلام سے سعی کروالے وَلْوَلَا أُبَيْنَهُمَا فِي الْوَجْحَئِنِ اور ولا دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی فِي الْوَجْحَئِنِ دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں یعنی چاہے ویسے ہی آزاد کر دے یا ساکت یا سعی کروالے دونوں صورتوں میں ولا دونوں شریکوں میں تقسیم ہوگی وَهَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے امام صاحب کے مذہب کو ایک دفعہ پھر دوھرا لیں امام صاحب کے نزدیک اگر ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے ان دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو یہ جو معتق ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ خوشحال ہے یا تنگ دست ہے اگر یہ خوشحال ہے تو اس سے زمان بھی لیا جا سکتا ہے اور اگر یہ تنگ دست ہے تو اس سے زمان نہیں لیا جا سکتا اور اس کے علاوہ بھی دو اختیار ہیں وہ ساکت کو کہ وہ اپنے حصے کو آزاد بھی کر سکتا ہے اور اس غلام سے سعی بھی کروا سکتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر معتق مالدار ہے تو شریک کو تین چیزوں کا اختیار ہے وہ چاہے اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر دے وہ چاہے تو زمان وصول کر لے اور وہ چاہے تو غلام سے سعی کروا لے اور اگر معتق تنگ دست ہے تو شریک کو دو اختیار ہیں وہ چاہے تو اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر دے اور وہ چاہے تو غلام سے سعی کروا لے اب آگے صاحبین کا مذہب آ رہا ہے بھئی وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لیس لہو الا الزمان مع الیساری والسعایت مع الاعصار صاحبین امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں امام صاحب کو فرماتے تھے کہ شریک کو اختیار ہے اگر معتق مالدار ہے تو تین جیزوں کا اختیار اور اگر معتق تنگ دست ہے تو دو چیزوں کا اختیار صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہاں اگر معتق مالدار ہے تو پھر صرف معتق سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی صاحبین فرماتے ہیں اگر معتق مالدار ہے تو اس سے زمان وصول کیا جائے گا غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی اور نیز اعتاق بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اعتاق کی تو تجزی ہی نہیں ہے تو جب ایک آدمی نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو پورا غلام ہی آزاد ہو گیا تو جب ایک معتق نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو سارا غلام آزاد ہو گیا تو دوسرے کو اعتاق کا اختیار ہی نہ رہا اعتاق تو پورا ہو چکا ہے اور نیز اگر معتق مالدار ہے تو پھر غلام سے صعیبی نہیں کروا سکتا اب صرف ایک صورت رہ گئی کہ اس مالدار معتق سے زمان وصول کر لیا جائے اور اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر اس صورت کے اندر صرف غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے توجہ ہے صاحبین کے نزدیک ایک نے تو اپنا حصہ آزاد کر دیا لیکن جب اس نے اپنا حصہ آزاد کیا تو سارا ہی غلام آزاد ہو گیا لہذا دوسرے شریک کو اعتاق کا اختیار ہی نہیں ہے اعتاق تو پورا ہو چکا ہے اور نیز سعی کہتے ہیں جس وقت معتق مالدار ہو تو اس وقت غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی معتق سے ہی زمان وصول کیا جائے گا اور غلام سے سعی صرف اس وقت کروائی جائے گی جب معتق تنگ دست ہے اس سے وصولی نہیں ہو سکتی اس سے زمان وصول نہیں ہو سکتا تو صاحبین فرماتے ہیں یہاں ایک شخص نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو دوسرے کو کوئی اختیار نہیں ہے دوسرے کے سامنے دو صورتیں بنیں گی یا تو یہ معتق مالدار ہوگا یا تنگ دست ہوگا اگر معتق مالدار ہے تو صرف اس سے زمان وصول کر سکتا ہے یہ شریک اور کچھ نہیں کر سکتا اور اگر معتق تنگ دست ہے تو صرف غلام سے سعی کروا سکتا ہے اور کوئی اختیار اس کو نہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لیس لہو الا الزمان کہ شریک کے لیے نہیں ہے مگر زمان ہی مع الیساری مالداری کے ساتھ یسار کہتے ہیں مالداری اور خوشحالی کو اور آگے آ رہا ہے اعصار بھئی اعصار کہتے ہیں تنگ دستی کو پھر سنیے وقالا صاحبین فرماتے ہیں لیس لہو الا الزمان مع الیساری کہ شریک کے لیے صرف زمان ہی ہوگا مع الیساری معتق کی مالداری کے ساتھ والسعایت مع الیساری اور شریک کے لیے سعی ہی ہوگی مع الیساری معتق کی تنگ دستی کے ساتھ معتق مالدار تو صرف زمان وصول کر سکتا ہے معتق تنگ دست تو صرف غلام سے سعی کروا سکتا ہے یہاں کوئی اختیار نہیں ہے اس شریک کو تو کہتے ہیں وقالا صاحبین فرماتے ہیں لیس لہو الا الزمان مع الیساری کہ اس شریک کے لیے صرف زمان ہی ہے معتق کی مالداری کے ساتھ والسعایت مع الیساری اور اس شریک کے لیے صرف سعی ہی ہے مع الیساری معتق کی تنگ دستی کے ساتھ وَلَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِي نیس صاحبین فرماتے ہیں کہ جب معتق مالدار ہے شریک نے اس سے زمان وصول کر لیا تو ایمان صاحب فرماتے تھے یہ معتق غلام پر رجوع کر سکتا ہے غلام سے سعی کروا سکتا ہے لیکن صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ معتق جس نے زمان ادا کیا ہے یہ غلام پر رجوع نہیں کر سکتا یہ غلام پر دراصل صاحبین کا زابطہ ہے آگے چل کے تفصیل بیان فرمائیں گے صاحبین کا زابطہ ہے کہ جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروای جا سکتی جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروای جا سکتی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ معتق چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروای جا سکتی ہے توجہ ہے لہذا امام صاحب کے نزدیک پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا امام صاحب فرماتے ہیں معتق کو زمان دینا پڑا شریک نے معتق پر رجوع کیا کہ تم نے میرا حصہ خراب کیا مجھے زمان دو معتق مالدار تھا اس نے زمان ادا کر دیا تو اب بھی معتق کیا کر سکتا ہے غلام پر رجوع کر سکتا ہے کہ جاؤ میرے لئے پیسے کما کر لاؤ میرے اتنا مال تمہاری وجہ سے دینا پڑا تو دیکھو معتق کے مالدار ہونے کے باوجود غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی لہذا شریک نے معتق سے زمان لے لیا شریک نے اور معتق کیا تھا مالدار تو جب معتق مالدار ہے اب یہ غلام پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ معتق جب مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی تو لہذا امام صاحب کے نزدیک معتق جب زمان آدھا کر دے تو وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ معتق جب زمان آدھا کر دے تو وہ غلام سے سعی نہیں کروا سکتا تو کہتے ہیں وَلَا يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ اور معتق جو ہے وہ غلام پر رجوع نہیں کر سکتا یہ صاحبین کا مذہب چل رہا ہے بھئی وَلْوَلَا أُلِلْمُعْتِقِ اور وَلَا ساری کی سارے معتق کے لئے ہوگی صاحبین فرماتے ہیں امام صاحب نے تو بتلایا تھا کہ معتق اگر زمان دے دے معتق اگر پھر ساری وَلَا مَوْتِقِ کے لئے ہوگی ورنہ باقی تمام صورتوں میں وَلَا دونوں شریک ہوں گے کیونکہ معتق نے اگر اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو دوسرے نے بھی اپنے حصے کو مال لے کر یا بغیر مال کے آزاد کیا ہے تو وَلَا دونوں میں تقسیم ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہاں معتق نے اعتاق کیا اور اعتاق میں تجزی نہیں تقسیم نہیں تو جب اس نے اپنا حصہ آزاد کیا تو سارا غلام ہی آزاد ہوگیا جب سارا غلام آزاد ہوا ہے تو معتق ہی کو وَلَا مِلے گی اس آزادی کے اندر شریک کا کوئی دخل نہیں ہے لہذا اس کو وَلَا نہیں ملے گی تو کہتے ہیں وَلْوَلَا لِلْمُعْتِقِ اور وَلَا جو ہے وہ ساری کی ساری لِلْمُعْتِقِ معتق کیلئے ہوگی تو معلوم ہوا امام صاحب اور صاحبین کا تین چیزوں میں یہاں اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک دو شریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو پھر اگر یہ معتق مالدار ہے تو دوسرے کو تین چیزوں کا اختیار اور اگر یہ معتق تنگ دست ہے تو پھر دوسرے کو دو چیزوں کا اختیار ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اگر معتق مالدار ہے تو پھر شریک صرف اس سے زمان ہی لے سکتا ہے غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی اور اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر غلام سے سعی ہی کروائی جا سکتی ہے اور نیز امام صاحب فرماتے ہیں معتق جب زمان ادا کر دے معتق کو اگر زمان ادا کرنا پڑا تو وہ غلام پر رجوع کر سکتا ہے اسے سعی کروا سکتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں معتق نے جب زمان ادا کیا معلوم ہے وہ خوشحال ہے مالدار ہے اور جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی اور نیز ولا کے اندر بھی اختلاف کیا امام صاحب فرماتے ہیں معتق نے جب زمان ادا کر دیا تو ساری ولا کا مستحق وہ بن گیا لیکن اگر باقی دو صورتوں میں سے کوئی صورت پائی گئی کہ شریک نے اپنے حصے کو بھی آزاد کر دیا یا سعی کروا لی تو پھر شریک بھی معتق بن گیا تو لہذا پھر ولا دونوں میں تقسیم ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اعتاق کی تجزی نہیں ہو سکتی جب معتق نے اعتاق کیا تو سارا غلام آزاد ہو گیا تو ساری ولا اسی معتق کو ملے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی اس مسئلے کے اندر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف آیا اب صاحبِ ہدایہ اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس لیے آیا کیونکہ امام صاحب اور صاحبین اختلاف کرتے ہیں دو زابطوں کے اندر دو زابطیں ہیں اور دونوں میں امام صاحب اور صاحبین اختلاف کرتے ہیں پہلا زابطہ یہ ہے کہ کیا اعتاق کی تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں امام صاحب فرماتے ہیں اعتاق کی تقسیم ہو سکتی ہے اور صاحبین فرماتے ہیں اعتاق کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور دوسرا زابطہ یہ ہے کہ کیا جب معتق موسر ہو یعنی خوشحال ہو مالدار ہو تو کیا اس وقت غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ معتق جب مالدار ہو تو پھر غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی پھر صرف زمان لیا جا سکتا ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا اس مسئلے میں جو صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے اس کی بنیاد دو ذابطوں پر ہے تو یہی بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَحَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَبْتَنِ عَلَى حَرْفَيْنِ اور اس مسئلے کی بنیاد دو اصولوں پر ہے حرف بھئی حرف کی نعرے کو کہتے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد ضابطہ اور اصول ہے حرفین دو کنارے مراد ہے دو اصول اور دو ضابطے تو کہتے ہیں وَحَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَبْتَنِ عَلَى حَرْفَيْنِ اور اس مسئلے کی بنیاد دو اصولوں پر ہے احدہما ان دو اصولوں میں سے ایک اصول وہ یہ ہے ایک ذابطہ یہ ہے تجزع الاعتاق وعدموہ اعتاق کا تقسیم ہونا وعدموہ اور تقسیم نہ ہونا یعنی اس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے کہ اعتاق تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں احدہما ان دو ذابطوں میں سے ایک ذابطہ جو ہے تجزع الاعتاق وعدموہ وہ اعتاق کا تقسیم ہونا اور تقسیم نہ ہونا ہے علامہ بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی پیچھلے سبق میں مکمل تفصیل بیان کی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ یہ اختلاف کیوں ہے امام صاحب اور صاحبین میں اور دوسرا ذابطہ جو ہے کہ معتق کی مالداری لا يمنع سعایت العبد یہ غلام کی سعی کے لیے مانع نہیں ہے عندہ امام صاحب کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے جبکہ صاحبین فرماتے کہ معتق اگر مالدار ہے تو صرف معتق سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی کیوں کہتے ہیں وہ ثانی اور دوسرا ذابطہ یہ ہے کہ انہیسار المعتقی کے معتق کی مالداری لا يمنع سعایت العبد یہ غلام کی سعی کو منع نہیں کرتی عندہ امام صاحب کے نزدیک وعندہما يمنع اور صاحبین کے نزدیک معتق کی مالداری غلام کی سعی کو منع کرتی ہے لہما فی الثانی اب صاحبین کی دلیل آگئی پہلا اختلاف کی ذابطے میں ہے کہ اعتاق کی تجزی ہو سکتی ہے یا نہیں اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی دوسرا اختلاف اس قانون میں ہے کہ معتق اگر مالدار ہو تو کیا غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے یا نہیں امام صاحب فرماتے معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے جبکہ صاحبین فرماتے معتق اگر مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی اب اس میں صاحبین کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں بھئی کہتے ہیں لہو ما فی الثانی صاحبین کی دلیل دوسرے ذابطے میں قولہ علیہ الصلاة والسلام وہ حضور علیہ الصلاة والسلام کا قول ہے فی الرجل اس آدمی کے بارے میں یعتق نصیبہو جو اپنے حصے کو آزاد کر دے آگے حدیث شروع ہو رہی ہے ان کان غنیاں زمینہ و ان کان فقیراں سعا فی حصت الآخر یہ ہیں حدیث کے الفاظ حضور علیہ الصلاة والسلام نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو اپنے حصے کو آزاد کر دے تو حضور اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان کان غنیاں زمینہ اگر یہ آزاد کرنے والا مالدار ہے زمینہ تو یہ زامن ہوگا و ان کان فقیراں اور اگر یہ آزاد کرنے والا فقیر ہے سعا فی حصت الآخری تو غلام دوسرے کے حصے میں سعی کرے گا تو غلام دوسرے کے حصے میں سعی کرے گا تو یہ صاحبین کی دلیل ہے صاحبین فرماتے ہیں دیکھو اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمائی ہے کہ اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو اس پر زمان آئے گا اور اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو غلام پر سعی لازم ہوگی تو حضور نے تقسیم فرما دی معلوم ہوا معتق مالدار ہو تو زمان آئے گا غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی اور معتق تنگ دست ہے تو غلام سے سعی کروائی جائے گی معتق سے زمان نہیں لیا جا سکتا تو حضور علیہ السلام نے تقسیم فرما دی ہے کہ معتق کو دیکھا جائے گا مالدار ہے تو زمان لیں گے معلوم ہو سعی نہیں اور معتق تنگ دست ہے تو غلام سے سعی کروائیں گے معلوم ہو اس معتق پر زمان نہیں تو حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمائی ہے جبکہ امام صاحب شرکت بیان فرما رہے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے تو معتق تنگ دست ہو تب بھی سعی کروائی جائے گی غلام سے اور معتق مالدار ہو تب بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے یہ تو دونوں کے اندر شرکت آ گئی دونوں سائی کے اندر شریک ہو گئے چاہے معتق مالدار ہو چاہے تنگ دست تو دونوں صورتوں میں غلام کی سائی میں شرکت آ رہی ہے اور حالانکہ شرکت تو تقسیم کے منافی ہے حدیث میں تو تقسیم بیان ہوئی ہے حدیث میں تو بیان ہوا کہ اگر معتق تنگ دست ہے پھر غلام سے سائی کروائی جا سکتی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو حدیث میں تقسیم ہے اور امام صاحب شرکت کو بیان فرما رہے ہیں اور تقسیم شرکت کے منافی ہے دونوں میں منافات ہے تقسیم ہے تو شرکت نہیں اور شرکت ہے تو تقسیم نہیں ہے ایک وقت میں دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی دونوں میں منافات ہے لہذا حدیث پر عمل کیا جائے گا اور جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سائی نہیں کروائی جا سکتی تو کہتے ہیں لہو ما فی الثانی صاحبین کی دلیل جو ہے دوسرے ذابطے میں قولہ علیہ الصلاة والسلام وہ حضور علیہ السلام کا قول ہے فِرْ رَجُلِ يُعْتِقُ نَصِيبَهُ اس آدمی کے بارے میں جو اپنے حصے کو آزاد کر دے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِنْكَانَ غَنِيًّا زَمِنَا کہ اگر وہ معتق مالدار ہے تو وہ زامن ہوگا وَإِنْكَانَ فَقِيرًا اور اگر وہ معتق فقیر ہے سَعَا فِي حِصَّتِ الْآخَرِي تو غلام دوسرے کے حصے میں کوشش کرے گا قَاسَامَا حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمائی صاحبین کی دلیل چل رہی ہے صاحبین فرماتے ہیں قَاسَامَا حضور علیہ السلام نے تقسیم فرمائی ہے وَالْقِسْمَةُ تُنَا فِي شِرْكَتَ اور تقسیم جو ہے وہ شرکت کے منافی ہے لہذا یہاں شرکت نہیں ہو سکتی معتق جب مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی اب آگے امام صاحب کی دلیل آ رہی ہے وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے ادھر دیکھئے امام صاحب کی دلیل کو سمجھ لیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ معتق نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کی وجہ سے دوسرے کا حصہ بھی خراب ہو گیا اب دوسرا اس کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھ سکتا اور دوسرا اس کو بیچ کر اپنے حصے کی قیمت بھی وصول نہیں کر سکتا تو معتق کے اعتاق کی وجہ سے اس غلام کے اندر شریک کی مالیت جو ہے وہ بند ہو گئی اس غلام کے اندر دوسرے شریک کا جو حصہ تھا اس کی مالیت غلام کے اندر بند ہو گئی تو لہذا غلام سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے بھئی دیکھئے نا معتق نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو دوسرے شریک کی کچھ مالیت غلام میں بند ہو گئی اگرچہ اس میں غلام کا کوئی دخل نہیں ہے غلام کے اختیار سے ایسا نہیں ہوا اور غلام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن پھر بھی غلام کے اندر تو مالیت بند ہو گئی شریک کی لہذا شریک اس غلام سے زمان وصول کر سکتا ہے کہ جو جا کر سعی کرو پیسے کماؤ اور میرے حصے کی قیمت ادا کرو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے تیز آندھی چلے اور کسی کپڑے کو اڑائے اور کسی کے رنگ میں اس کپڑے کو ڈال دے تو اب ایک شخص کا کپڑا تھا وہ تیز آندھی سے اڑا اور دوسرے شخص کے رنگ میں جا کر گرا اور وہ کپڑا رنگدار ہو گیا تو اب دیکھو اس رنگ والے کی کچھ مالیت اس کپڑے کے اندر بند ہو گئی اس رنگ والے کی کچھ مالیت کپڑے کے اندر بند ہو گئی لہذا یہ رنگ والا کپڑے کے مالک سے زمان وصول کر سکتا ہے اگرچہ کپڑے کے مالک کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ہوا نے وہ کپڑا اڑایا اور دوسرے کے رنگ میں لے جا کر ڈال دیا ہے لیکن پھر بھی اس کپڑے کے کپڑے میں دوسرے کی کچھ مالیت بند ہو گئی ہے چاہے غیر اختیاری طور پر کچھ مالیت بند ہوئی ہے لیکن بہرحال مالیت بند تو ہوئی ہے لہذا رنگ والا اسے زمان وصول کر سکتا ہے ولہو رمام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو احتبست مالیت نصیبی ہی احتبست کا معنی بند ہونا انہو احتبست مالیت نصیبی ہی کہ شریک کے حصے کی مالیت بند ہو گئی ہے عند العبد غلام کے پاس فَلَهُ أَنْ يُزَمِّنَهُ تو لہذا اس شریک کے لئے جائز ہے کہ وہ اس غلام کو زامین بنا دے اور اسے سعی کروائے کما اذا حبت الریح بسو بی انسان حبا یا حبو حبوبن کا معنی ہے ہوا کا چلنا کما اذا حبت الریح بسو بی انسان جیسے تیز ہوا کسی انسان کے کپڑے کو لے کر چلی وَأَلْقَتْهُ فِي صِبْغِ غَيْرِهِ اور اس کو کسی دوسرے کے رنگ میں ڈال دیا یاد رکھو ریح کا لفظ عربی میں ریح کا لفظ عام طور پر تیز ہوا اور آندھی کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ خوشگوار ہوا کے لئے عموماً عربی میں ریاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کما اذا حبت الریح بسو بی انسان جیسے تیز ہوا کسی انسان کے کپڑے کو لے کر چلی وَأَلْقَتْهُ فِي صِبْغِ غَيْرِهِ اور اس کو کسی دوسرے کے رنگ میں ڈال دیا حَتْتَنْسَبَغَبِهِ یہاں تک کہ اسے وہ کپڑا رنگ والا ہو گیا کپڑا رنگدار ہو گیا انساباغہ بے صاد کے ساتھ انساباغہ یانسابیہ وہ انساباغ کا معنی رنگدار ہونا تو کہتے ہیں حَتْتَنْسَبَغَبِهِ یہاں تک کہ کپڑا اسے رنگدار ہو گیا فَعَلَا صَاحِبِ السَّوْبِي تو اس کپڑے کے مالک پر واجب ہے قیمت السبغل آخری دوسرے کے رنگ کی قیمت موسی رنکان او معصیرہ چاہے وہ کپڑے والا مالدار ہو یا تنگ دست ہو تو کپڑے والے پر دوسرے کے رنگ کی قیمت واجب ہے چاہے کپڑے والا مالدار ہو چاہے تنگ دست ہو لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہی صحیبِ ہدایہ فرمارے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ رنگ والے کی کچھ مالیت کپڑے میں بند ہو گئی ہے اگرچہ غیر اختیاری طور پر بند ہوئی ہے لیکن مالیت تو کپڑے میں بند ہو گئی لہذا وہ کپڑے کے مالک سے زمان وصول کر سکتا ہے بھئی چاہے وہ کپڑے والا مالدار ہو چاہے تنگ دست ہو بھئی تو کہتے ہیں لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہی فَقَزَاهَا تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا جس طرح اس کے کپڑے میں غیر اختیاری طور پر کچھ دوسرے کا مال بند ہو گیا تو وہ اس سے زمان وصول کر سکتا ہے اسی طرح یہاں غلام کے اندر بھی غلام کے اختیار کے بغیر اس کے غلام کے اندر ایک شریک کا کچھ مال بند ہو گیا ہے لہذا وہ غلام سے زمان وصول کر سکتا ہے اور جس کے پاس مال بند ہوا ہو چاہے وہ خوشحال ہو چاہے تنگ دست ہو اور یہاں پر غلام ہے غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو یہاں وہ تنگ دست ہے لیکن چاہے تنگ دست ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس سے زمان لیا جا سکتا ہے لہذا اس غلام سے بھی زمان وصول کیا جا سکتا ہے اس سے سعی کروائی جا سکتی ہے بات سمجھ میں آگے جس طرح اس رنگ سے کپڑے کو فائدہ ہوا تھا اسی طرح یہاں اس آزادی سے غلام کو فائدہ ہوا ہے اب وہ آزاد ہونے والا ہے تو لہذا دونوں سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں فَقَدَهَا هُنَا تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ فَقِيرٌ مگر یہ کہ غلام تو فقیر ہے بھئی انہوں نے بتلایا کہ رنگ والا کپڑے والے سے زمان لے سکتا ہے اگرچہ کپڑے والا تنگ دست ہو یا مالدار ہو اور یہاں تو غلام کا مسئلہ ہے اور غلام تو فقیر ہے غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے تو غلام تو یہاں فقیر ہے یعنی تنگ دست ہے تو پھر غلام سے سعی کروائی جائے گی تو کہتے ہیں إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ فَقِيرٌ مگر یہ کہ غلام تو فقیر ہے فَيَسْتَسْعِيهِ تو یہ شریک جو ہے غلام سے سعی کروا سکتا ہے تو حاصل کلام یہ کہ امام صاحب کے نزدیک معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی شریک جو ہے غلام سے سعی کروا سکتا ہے کیونکہ شریک کی کچھ مالیت جو ہے اس غلام کے اندر بند ہو گئی ہے اگرچہ غیر اختیاری طور پر بند ہوئی ہے لیکن بہرحال مالیت تو بند ہوئی ہے تو وہ اس غلام سے زمان وصول کر سکتا ہے یعنی اس سے سعی کروا سکتا ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ صاحبین نے تو اپنے مذہب کی تائید میں حدیث ذکر فرمائی اور اس کے مقابلے میں امام صاحب قیاس ذکر فرما رہے ہیں اور حدیث کے مقابلے میں تو قیاس کا ذکر کرنا باطل ہے تو جواب یاد رکھنا بھئی جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر حدیث کے اندر صرف اتنا ذکر ہے وَإِن كَانَ فَقِيرًا سَعَافِ حِصَّةِ الْآخَرِي کہ اگر وہ معتق تنگ دست ہے فقیر ہے تو صاحب حِصَّةِ الْآخَرِي تو غلام دوسرے کے حصے میں سعی کرے گا معلوم ہوا معتق تنگ دست ہو تو غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے لیکن اگر معتق مالدار ہو تو پھر کیا غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے یا نہیں کروائی جا سکتی اس کے بارے میں یہ حدیث خاموش ہے یہ حدیث خاموش ہے اس حدیث میں صرف اتنا ذکر ہے اگر معتق تنگ دست ہو تو غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے لیکن اگر معتق مالدار ہے تو کیا پھر غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے یا نہیں کروائی جا سکتی اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے تو اس کو اور دلیل کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب جو قیاس ذکر فرما رہے ہیں یہ حدیث کے مقابلے میں نہیں ہیں امام صاحب اس چیز کو قیاس سے ثابت کر رہے ہیں جس کا حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے سرے سے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے سم المعتبر یسار التیسیر وہو ایم لکا من المال قد رقیمت نصیب الآخر لا یسار الغینہ بھئی انہوں نے ذکر کیا کہ اگر معتق مالدار ہو تو اسے زمان لیا جا سکتا ہے اور اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر اسے زمان نہیں لیا جا سکتا تو یہ معتق کے مالدار ہونے سے کیا مراد ہے کتنی مالداری مراد ہے تو جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ یہاں یسار التیسیر مراد ہے یسار الغینہ نہیں بھئی یسار کا لفظ پیچھے بھی آیا یسار کا ویسے معنی ہے مالداری اور خوشحالی بھئی مالداری اور خوشحالی لیکن یہاں یسار کا ترجمہ گنجائش اور فراخی کے کر لیں یسار کا کیا ترجمہ کریں فراخی اور گنجائش اور اسی طرح وہ سعت بھئی تو پھر لفظی ترجمہ صحیح ہو جائے گا ایک ہے یسار التیسیر اور ایک ہے یسار الغینہ یسار التیسیر یہ ہے کہ معتق جو ہے اپنی حاجات اصلیہ سے زائد اتنے مال کا مالک ہے کہ جس کے ذریعے زمان ادا کیا جا سکتا ہے اور ایک ہے یسار الغینہ مالداری والی گنجائش کہ مالدار ہو کہتے ہیں نہیں یسار الغینہ یہاں مراد نہیں ہے بلکہ یسار التیسیر ہے یعنی اتنے مال کا مالک ہو کہ دوسرے کے حصے کی قیمت کے بقدر وہ بنتا ہو تو اس کو مالدار شمار کیا جائے گا اور اس سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے اس میں خوب مالدار ہونا ضروری نہیں ہے تو یسار التیسیر یسار کا کیا معنی کیا گنجائش اور فراخی اور تیسیر کا معنی ہے سہولت یسار التیسیر سہولت والی گنجائش سہولت والی وسعت اور ایک ہے یسار الغینہ مالداری والی گنجائش مالداری والی وسعت تو کونسی مالداری مراد ہے یسار التیسیر مراد ہے یسار الغینہ مراد نہیں ہے بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ اور وضاحت فرمائیں گے کہتے ہیں سم المعتبر و یسار التیسیری پھر وہ جو معتبر ہے وہ سہولت والی گنجائش ہے سہولت والے وہ سعج جو ہے وہ یہاں پر معتبر ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے بھئی وہ یسار التیسیر کیا ہے سہولت والی گنجائش کیا ہے اب وہ آگے بیان کر رہے ہیں وہ ہوا اور وہ یہ ہے این یملکہ کے معتق جو ہے وہ مالک ہو من المالی مال میں سے قدر قیمت نصیب الآخری دوسرے کے حصے کی قیمت کے بقدر کہ وہ دوسرے کے حصے کی جو قیمت بنتی ہے اس کے بقدر مالکہ مالک ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وہ ہوا این یملکہ من المال قدر قیمت نصیب الآخری اور وہ یہ کہ معتق جو ہے دوسرے کے حصے کی جو قیمت بنتی ہے اس کے بقدر مالکہ مالک ہو لا یسار الغینہ یہاں یسار الغینہ معتبر نہیں یعنی مالداری والی گنجائش معتبر نہیں مالداری والی گنجائش بھئی شریعت میں مالدار کسے شمار کیا جاتا ہے شریعت میں اس شخص کو مالدار شمار کیا جاتا ہے جو مستحق زکاة نہیں ہے وہ مالدار ہے جب ہی اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو یاد رکھو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ایک ہے وجوب زکاة کا نصاب اور ایک ہے خیرمان زکاة کا نصاب زکاة کس شخص پر واجب ہوگی کہ اس کے پاس مال نامی موجود ہو نصاب کے بقدر اور اس پر سال گزر جائے اور مال نامی چار چیزیں ہیں صرف سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت یہ چار چیزیں اگر کسی کے پاس اتنی ہیں کہ ان کی قیمتیں ملائی جائیں تو ساڑھے باون تولے چاندی تک ان کی قیمت پہنچ جائے تو یہ نصاب کے بقدر مال ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس شخص پر زکاة واجب ہوتی ہے اور ایک ہے خیرمان زکاة کا نصاب کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی اور اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا پیچھے مسئلے میں ذکر ہوا تھا کہ اس کے اندر مال نامی کو صرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مال نامی کے ساتھ غیر نامی مال کو بھی دیکھا جائے گا یعنی اس شخص کی اس شخص کی حاجت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی ملائی جائے گی ان کی قیمت بھی ملائی جائے گی مثلا میں نے بتلایا تھا جیسے ایک شخص نے گھر میں مہنگے برطن رکھے ہوئے ہیں مہنگے برطن رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ برطن ایسے ہیں کہ سال بھر استعمال میں ہی نہیں آتے تو یہ بھی ضرورت اصلیہ سے زائد ہیں ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی اسی طرح اور حاجت سے زائد چیزیں جتنی ہوں گی وہ ساروں کی قیمت اس میں ملائی جائے گی اور وہ اگر ساڑھے باوند تولے چاندی تک ان کی قیمت پہنچ جائے تو یہ شخص مستحق زکاة نہیں ہے یعنی یہ مالدار شمار ہوگا اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو یہاں پر جو معتق کی یسار ذکر ہو رہا ہے اس سے یسار تیسیر مراد ہے یسار الغینہ مراد نہیں یسار الغینہ اس میں تو ضرورت سے زائد مال ہوگا کہ اس کی قیمت ساڑھے باوند تولے چاندی تک پہنچ رہی ہے اور یسار تیسیر کہ وہ اپنی حاجات اصلیہ سے زائد اتنے مال کا مالک ہو جس کے ذریعے وہ دوسرے کے حصے کی ادائیگی کر سکے تو معلوم ہوا یسار التیسیر جو ہے سہولت والی جو گنجائش ہے وہ تھوڑے مال سے ہی حاصل ہو جائے گی اور یسار الغینہ وہ والی مالداری زیادہ مال سے حاصل ہوگی تو یسار التیسیر کا یہاں اعتبار کیا گیا ہے یعنی معتق اتنے مال کا مالک ہو جس کے ذریعے وہ زمان آدھا کر سکے وہ اتنے مال کا مالک ہو جس کے ذریعے وہ زمان آدھا کر سکے بس یہ یسار التیسیر ہی اسی کا اعتبار کیا گیا ہے تو اس کو مالدار شمار کیا جائے گا اور اس سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے جبکہ یسار الغینہ اس میں تو زیادہ مال چاہیے ہوگا بھئی اس کا اعتبار یہاں پر نہیں کیا گیا بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں سم المعتبر یسار التیسیری پھر معتبر جو ہے وہ سہولت والی گنجائش ہے وہو ایم لکا من المال قدر قیمت نصیب الآخری اور وہ یہ کہ معتق مالک ہو دوسرے کے حصے کی قیمت کے بقدر مال کا لا یسار الغینہ یہاں مالداری والی گنجائش معتبر نہیں لئن نبیہی یعتدلو نظر من الجانبینی لئن نبیہی اس لیے کیونکہ یسار تیسیر کے ذریعے یعتدلو برابر ہوگی ان نظر نظر کا ترجمہ چاہے شفقت کے کر لیں چاہے رعایت کے کر لیں لئن نبیہی یعتدلو نظر اس لیے کیونکہ یسار تیسیر کے ذریعے یعتدلو نظر من الجانبینی دونوں جانب کی رعایت برابر ہوگی یسار تیسیر میں دونوں جانب کی رعایت برابر ہوگی تو لہٰذا یہاں یسار تیسیر کا اعتبار کیا گیا کیونکہ اس میں دونوں کی رعایت ہے معتق کی بھی رعایت ہے اور اس کے شریک کی بھی رعایت ہے یسارو تحصیر میں معتق کی رعایت اس طرح ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا بھئی آپ جب بھی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کی وجہ سے انسان کے درجات اللہ بلند فرماتے ہیں اور وہ انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس معتق نے معتق نے اپنے حصے کے غلام کو آزاد کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا تو اس کو بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ اس نے نصف آزاد کیا ہے تو وہ نصف آزاد ہو گیا اور وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس معتق سے زمان لے لے گا تو اس کو بھی اس کا حق مل جائے گا تو دونوں کی رعایت ہو گئی معتق کا مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ اللہ کا قرب اسے مل جائے اور جو دوسرا شریک تھا اس کے حق بھی اس کو مل گیا بھئی تو اس میں دونوں کی رعایت ہے لیکن اگر اس کے بجائے یسار الغینہ کا ہمیں اعتبار کرے دے تو یسار الغینہ کے اندر تو صرف آپ نے گویا معتق کی رعایت کی ہے کہ اس کے پاس خوب سارا مال ہو تو پھر ہی اس سے زمان لیا جا سکتا ہے ویسے اس سے زمان لیا ہی نہیں جا سکتا تو اس میں تو صرف معتق کی رعایت ہے بھئی لہذا یہاں یسار التحصیر کا اعتبار کیا گیا کہ یہ معتق بس اتنے مال کا مالک ہو جس کے ذریعے زمان ادا کر سکتا ہے تو اس کو مالدار شمار کیا جائے گا اور اس سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے اب اس میں دونوں کی رعایت ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں لئے ان نبیہی یعتدیل النظر من الجانبینی اس لیے کیونکہ یسار التحصیر کے ذریعے دونوں جانب کی برابر رعایت ہوگی بتحقیق ما قصدہ المعتق من القربتی کس طرح دونوں کی رعایت ہوگی بھئی دیکھئے نا یسار التحصیر وہ تھوڑے مال سے ہی ہو جائے گی اور یسار الغینہ میں زیادہ مال چاہیے جب آپ زیادہ مال کا رہاز رکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے صرف معتق کا خیال رکھا اور جب یسار التحصیر اس کے اندر تھوڑا سا بھی مال ہو بس اتنا ہو جس سے وہ کیا کر سکے دوسرے کے حصے کی قیمت ادا کر سکے تو آپ کہیں گے کہ اب یہ اس سے زمان لے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ضرورت اصلیہ سے زائد موجود ہے تو اس میں دونوں کی رعایت ہو گئی کہ معتق جو ہے اس نے آزادی کے ذریعے اللہ کے قرب کا ارادہ کیا تھا عجر و ثواب کا ارادہ کیا تھا تو اس کی بھی رعایت ہو گئی اور نیز دوسرے کی بھی رعایت ہو گئی کہ اس کو اس کا حق مل جائے گا اس کا جو مال غلام کے اندر بند ہو گیا تھا اس کا زمان وہ اس شخص سے وصول کر لے گا تو دونوں کی رعایت ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بِتَحْقِقِ مَا قَصَدَهُ الْمُعْتِقُ مِنَ الْقُرْبَتِ تحقیق کا معنی ہے ثابت کرنا بِتَحْقِقِ مَا قَصَدَهُ الْمُعْتِقُ جس چیز کا معتق نے ارادہ کیا ہو اس کو ثابت کرتے ہوئے مِنَ الْقُرْبَتِ یعنی کہ قربت اللہ کا قرب اور عجر و ثواب بَئی وَعِصَالِ بَدَلِ حَقِّ سَاکِتِ إِلَيْهِ اَوْسَلَى يُسْلُوا عِصَال کا معنی پہنچانا وَعِصَالِ بَدَلِ حَقِّ سَاکِتِ إِلَيْهِ اور وہ جو ساکت ہے خاموش ہے اس کے حق کا جو بدل ہے وہ اس کو پہنچاتے ہوئے اس کا جو حق بنتا تھا غلام میں اس کا بدل اس کو مل گیا اس کو زمان وصول ہو گیا بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے بھئی کہتے ہیں لِأَن نَبِهِ يَعْتَدِلُ النَّظَرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ اس لئے کیونکہ یہ سارو تحصیر کی صورت میں دونوں جانب کی رعایت برابر ہوگی بِتَحْقِقِ مَا قَسَدَهُ الْمُعْتِقُ مِنَ الْقُرْبَتِ وہ قربت جس کا معتق نے ارادہ کیا ہے اس کو ثابت کرتے ہوئے وَإِسَى لِبَدَلِ حَقِّ سَاکِتِ إِلَيْهِ اور ساکت کو اس کے حق کا بدل پہنچاتے ہوئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام